لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن ابی الدنیا مقاعد الشیطان میں حضرت قیس بن ابی حازم علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں پچھے ہوئے بستر پر کوئی نہیں سویا ہوا ہو تو اس پر شیطان سو جاتا ہے امام مسلم امام ابو داود اور امام نسائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بستر چند قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بستر تو آدمی کا ہوتا ہے ایک اس کی بیوی کا ہوتا ہے تیسرا مہمان کے لیے ہوتا ہے اور چوتھا شیطان کا ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں تم دوپہر میں قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان دوپہر کو قیلولہ نہیں کرتا قیلولہ جو ہے دوپہر میں کچھ دیر سونے کو کہتے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں والی جو حدیث ہے جس کو امام سیوتی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط میں اور امام ابو نعیم نے الطب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے انہی الفاظ میں مرفوعاً یعنی جس حدیث کی سرد حضور تک پہنچے روایت کی تو یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول تھا جسے امام سیوتی نے جمع کیا اور ساتھ یہ بھی امام سیوتی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک کی طریق سے حضور تک مرفوعاً بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابی کا قول بھی زمن میں مل گیا اب یہ ایسی بات ہے کہ جب اس کو صحابی نے حضور سے سنا ہو تو ہمیں بتا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو ہمیں بتا رہے ہیں تو حضور تک مرفوعاً بھی حدیث موجود ہے جسے امام طبرانی نے بھی جمع کیا اور امام ابو نعیم نے بھی جمع کیا ہے تو بہرحال سونے سے متعلق جو خالی بستر پر شیطان سوتا ہے اور شیطان دو پہر کو نہیں سوتا تو ان دو معاملات میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ ہم نے یہاں جمع کر دی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ